آپ سب ہی حضرات نے سنا اور اس پروگرام کی جو لس ہے وہ اس طرح تھی سب سے پہلا عنوان رکھا تھا قرآن کی فضیلت و اہمیت جس کے تعلق سے ہم نے کافی ڈیٹیلز میں سنا اور ہمارا دوسرا عنوان تھا نیک وہ بد کا سفر آخرت اور اسی طرح ہمارا سلسلہ وار درس کا تیسرا عنوان تھا علم حاصل کرنے کی اہمیت علم حاصل کرنے کی اہمیت اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا عنوان تھا وہ تھا جنت کا بیان جنت کے تعلق سے ہم نے بہت سی انوکی احادیث ممارک میں باتیں سنی اس کے بعد میں ہمارا پانچوہ عنوان تھا محبت رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارا اگلا درس کا چھتا عنوان تھا خبر کا عذاب اور اسی کے ساتھ اگلا ہمارا عنوان تھا ساتوہ جو کہ دجال کا خروج اور اس کے بعد میں جو ہمارا کل عنوان ہوا آٹوہ عنوان جو تھا کہ جنگے بدر جنگے بدر کے بعد آج ہمارا نوہ عنوان ہے کل کا ہمارا آخر عنوان رہے گا اور یہ عنوان ہے اللہ کی صفات آج ہم اللہ کی صفات کے تعلق سے بہت سی اہم اور امپورٹنس باتیں سنیں گے جس کو نہیں سمجھنے کے برہت سے امت میں اللہ کے تعلق سے کئی 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 بدعقید گیا پھیلی ہوئی ہے آج انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے اور اللہ کی صفات کو اللہ کیسے ماننا اللہ پر کیسے ایمان رکھنا اس تعلق سے بیان ہوگا اور ہمارا کل کا جو کہ آخری پرگرام ہے درس کا آخری عنوان ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اور جو دسوہ ہمارا کل جو پرگرام ہونے والا ہے اس کا عنوان ہے تقدیر کا بیان تقدیر کا بیان جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور آج کے اس دور کے حساب سے خاص طور سے عنوان رکھا گیا ہے کیونکہ جو لوگ تقدیر کو نہیں سمجھنے کے وجہ سے امت کے نووت پرسنٹ حضرات کافی مسائل میں ہے اور پریشان ہے اور اسی لئے اس عنوان کو رکھا گیا ہے تاکہ اس سے لوگ مستفید ہو اس کا صحیح علم حاصل کرے اور امت کے جو کم سے کم اس عنوان کو صحیح سمجھنے کے وجہ سے اس کا ایک انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ اس امت میں سے جو لوگ اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو نووت پرسنٹ امت کے جو ٹینشنز ہے جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو سکتی ہے اس لئے کل کا عنوان جو ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے میں گزارش کروں گا کل کے عنوان کے لئے کہ لوگ کثیر تعداد میں خود تو آئے اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آنے کی کوشش کرے اسی طرح ہمارا آج کو عنوان ہوگا جو کہ سراج انعامدار صاحب جو کہ سراج انعامدار صاحب مقررد ہے وہ بیان کرے گے اللہ کی صفات پر جن کا میں مختصر تعریف کرا دوں جن کے اور بھی اور انگبہ شہر میں جہاں دروس ہوتے ہیں جہاں دروس ہوتے ہیں قرآن احادیث کی روشنی میں جس میں سے سب سے پہلا دروس جہاں سے شروعات کرتے ہیں سعدات مسجد حمایت باغ میں سعدات مسجد حمایت باغ جو کہ شہناز منشن جو شہناز ہال ہے اس کے اپوزٹ والی گلی میں سامنے ہے مسجد جہاں پر ہر اتوار ہر اتوار کو بعد نمازِ عشاء دروس سے قرآن ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی مسجد میں مسجد سعدات میں ہفتے میں دوسرا درس ہوتا ہے جو حمایتِ باغ میں شہناز منشن کے اپوزٹ ہے وہاں پر ہر بودھ کو بعد نمازِ عشاء درس ہوتا ہے اور اسی درس اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا درس شہونی دعویٰ دعویٰ تریننگ سینٹر جہاں پر صحیح بخاری کے اوپر درس ہوتا ہے جو کہ بھولا فیبریکشن جہاں پر درس ہوتا ہے بھولا فیبریکشن کے اوپر مٹن مارکٹ کے سامنے وہاں پر ہر سنیچر کے دن رات نو بجے ہوتا ہے چھونی میں ہر سنیچر کے دن رات نو بجے ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مسجدِ عائشہ نیر موٹی والا فنکشن ہال یونس کونلیم مسجدِ عائشہ میں بھی ہمارا درس ہوتا ہے جمعرات بعد نمازِ مغرب کے ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اگلا درس عبدالحفیز کا گھر بارہ پولا گیٹ چھونی عبدالحفیز کا گھر بارہ پولا گیٹ چھونی میں پیر کے رات میں نو بجے ہوتا ہے ہر پیر کو رات میں نو بجے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اگلا ہمارا درس فوسٹر انگلیش اسکول سینٹر ناکہ جمعہ کے رات سالے نو بجے شروع ہوتا ہے فوسٹر انگلیش اسکول سینٹر ناکہ جمعہ رات سالے نو بجے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک اور درس جہاں پر خواتین حضرات کا بھی انتظام کیا گیا ہے عبدالحمید ٹیلر کا گھر عبدالحمید ٹیلر کا گھر رنگتی پورا جہاں پر ہمارا درس جمعیرات رات نو تیز بجے ہوتا ہے میں سب ہی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان مقامات کی ڈیٹیلز ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ سب کو ملے گی آپ لیتے جائیے اور یہاں پر پہنچنے کی کوشش کیجئے جہاں پر صرف اور صرف قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہوتی ہے اور ہمارا آج کا جو عنوان ہے نوہ جو کہ ہمارا کل کا آخری ہوگا آج کا جو عنوان ہے اللہ کی صفات اس پر ہماری تفصیلی بات ہوگی اللہ کی صفات کے تعلق سے جو کہ سراج انامدار صاحب آ چکے ہیں اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے عنوان کے اوپر بات کریں اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا والسجئات اعمالنا من يهدهنناه فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له اشعب لا اله ان اللہ وحده لا شریک لهم واشعب ان محمد عبده ورسوله اما بعد تمام قسموں کی حمد و سنہ تعریف کی بریائی اور بڑائی اسی اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ خلی ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہا کے سردار سردار اللہ